السلام علیکم سر جی وعلیکم سلام سر ازائید بات کر جی بات کیجئے سر میرا کسٹا بھائی ہے سات سال کا نا جی سات آٹھا ہو جانا تو اس کی جو ہرہ نظر وہ بہت بیک ہے جی اس کو تقریبا ایک سائٹ پہ نو نمبر لگی ہوئے ہیں شیشہ اور ایک سائٹ پہ آٹھ نمبر لگا ہوئے ہیں اللہ اکبر عمر کتنی ہے اس کی اس کی عمر ہے نو سال ہے آٹھ سال ہے آٹھ سال ہوئی جی بلکل ٹھیک آپ کو علاج بتاؤں بڑھوں اور بڑھوں سے ایک بات سونی تھی کہ ڈنڈے کو تیل پلاؤ آسا بڑھوں کے بعد ڈنڈا ہوتا تھا نا لاٹھی اس کو تیل پلاتے تھے جوتی کو تیل پلاتے تھے سر کو اور پاؤں کو تیل پلاتے چار چیزوں کو تیل پلاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے توپی اور توپی کے پر پگڑی ہوتی تھی کائنات کے عظیم دانشور تھے عظیم اسکولر تھے عظیم ہستی تھے میرے آقا مدینہ بھگئے بچے کو تیل لگائیں اس کے پاؤں کے تلووں کو ایڑیوں کو تخنوں سمیت خوب تیل کی مالش کریں اور اس کو روزانہ نہلائیں اور پورے بدن پہ گیلے جسم پہ تیل ہلکہ ہلکہ ملائیں اچھی طرح پورے بدن پہ اس کے بعد پانی نہ بھائیں آپ یہ تیل کے ساتھ دوستی لگوا کے دیکھیں بچے کی اور بچے کو گھی شکر کھلائیں دیشی گھی اور دیشی شکر ہو ایسی شکر ہو جو بالکل ڈارک براؤن ہو سیاہ ہو جتنی سفید ہوتی جائے گی اس کی تاثیر ختم ہوتی جائے گی کیمیکل ملتے جائیں گے اس کو روزانہ ناشتہ گھی شکر کا کھلائیں ایک کپ دودھ آدھا کپ دودھ نیم گرم موسم سر مہو ورنہ تازہ اس کو ضرور دیجئے اور ایک کام کر لیں کہ اس کا تصور کر کے فکشفنا ان کا گیتا آقا فبسرو کل یوم حدید فکشفنا ان کا گیتا آقا فبسرو کل یوم حدید یہ زیر زبر کی اگر میری بھی غلطی ہے تو میں بھی اصلاح کر لوں اس کو ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھیں اور بچے کو بھی کہیں وہ بھی پڑھیں اور بچے کا تصور کر کے پھونک مار دیں انشاءاللہ یہ آیت مسلسل پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں سارا گھر بچے کا تصور کر کے پڑھیں بچہ خود بھی پڑھیں اور بچے کو تیل سے دوستی کرائیں سر ٹکھنے ناف تیل سے ہر وقت بچے کی تر ہو ناک کے اندر تیل کانوں کے اندر تیل بوڑھے لوگوں کی نظریں تیز ہوتی تھی سماعت ٹھیک ہوتی تھی کانوں میں دیسی گھی ڈالتے تھے کانوں میں تیل ڈالتے تھے میں نے کانوں کے اینٹی کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے ان سے پوچھا جو باہر پریکٹس کرتے تھے امریکہ میں میں نے کہا یہ کانوں میں تیل ڈالنا گھی ڈالنا کیسے ہے کہلنے کی اس سے پہلے ہماری ریسرچ یہاں نہیں تھی اب ہماری ریسرچ کہتی ہے کہ ہمارے موجودہ آلودگی کی وجہ سے اور کیمیکل جو ہماری گزاؤں اور فضاؤں میں ہیں اس کی وجہ سے ہماری کان کی جو وکس ہے میل ہے جو قدرتی جو کان کی ضرورت ہے جسے میں کان کی گریس کہوں گا وہ ختم ہو رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کان میں تیل ڈالنا جائے اور ہماری ریسرچ اب لیٹس یہ کہتی ہے آخری ریسرچ وہی بات ہے جو پہلے تھی تحقیق کی دنیا نے پہلے اسے کہا نہیں آپ کہتے ہیں تو یہ آپ وظیفہ کریں یہ کریں انشاءاللہ بچے کی نظر تیز ہوگی اس کی اینک کا نمبر کم ہوگا ہستہ ہستہ اور انشاءاللہ وہ بالک ہونے سے پہلے پلے اگر آپ چند سال اس پہ محنت کر لیں اس کی اینک اتر جائے گی یہ ٹوٹکا میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور رب کریم نے اس غزائی ٹوٹکے احتیاطی ٹوٹکے سے بہت فائدہ دیا دواؤں سے زیادہ اس پہ بھروسہ کیجئے موسیقا